السلام علیکم ایم محمد اسلام آشمی اور آج ہم پڑھیں گے سیکنڈر میتیمیٹکس چیپٹر ٹو دی سٹریٹ لائن ایکسرسائز ٹو پرن ون ابھی تک ہم نے کوسٹن نمبر ون ٹری اور فور سولف کیا تھا اب ہم اس کے آگے سوالات سولف کریں گے کوسٹن سولف کرنے سے پہلے ہم کچھ ٹرینگل کے بارے میں پڑھیں گے اب یہ ہم نے ایک ٹرینگل لے لیا ہے ایک سمپل ٹرینگل ہم نے لے لیا ہے جس کی یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اے والا جو پوائنٹ ہے یہ بی اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ سی یہ وجہ رکھ لیجئے کہ اے کے سامنے والی جو سائیڈ ہوگی یہ والے پوائنٹ کے اے کے سامنے والی جو پوری سائیڈ ہوگی یہ ہوتی ہے سمال کیپٹل بی جو پوائنٹ جو ہے اس کے سامنے والی سائیڈ ہوتی ہے سمال بی اور اس کیپٹل سی کے سامنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ قیداتی ہے سمال سی اب ہم کچھ خاص ٹرینگل پڑھ لیتے ہیں جن کا اس بک میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کے سوالات ہم کو کرنے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آئیزو سلیس ٹرینگل کو آئیزو سلیس ٹرینگل وہ ہوتا ہے جس کی دو سائیڈیں آپس میں برابر ہوتی ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ بی برابر دکھ رہا ہے سی کے اس طرح کی سی بھی ہو سکتا ہے اے برابر ہو بی کے تو کوئی بھی دو سائیڈیں آپس میں برابر ہوتی ہیں تینوں آپس میں برابر نہیں ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے آئیزو سلیس ٹرینگل وہ ہوتا ہے جس کی دو سائیڈیں آپس میں برابر ہوتی ہیں اب ہم اپنے نیکس ٹرینگل کو دیکھیں گے سیکنڈ جو ہمارا خاص ٹرینگل ہے وہ ہے ایکویلیٹرل ٹرینگل ایکویلیٹرل ٹرینگل کا مطلب ہوتا ہے یہ ایکوال سے نکلا ہے اور اس کا مطلب بتا ہے کہ اس کی جو تینوں سائیڈ ہوں گے وہ آپس میں برابر ہوں گی یعنی کہ یہ جو A ہے اور یہ جو B ہے اور یہ جو C ہے یہ تینوں سائیڈیں آپس میں برابر ہوں گی اچھا تو میں نے یہاں پہ لکھے دکھا دیا ہے کہ All Sides Are Required یعنی کہ سارے سائیڈیں آپس میں برابر ہوں گی اب ہم اپنے تیسرے خاص ٹرینگل کو دیکھیں گے اچھا اب ہمارے پاس جو ٹرینگل ہے وہ ہے رائٹ ٹرینگل رائٹ ٹرینگل میں کچھ خاص بات ہوتی ہیں کہ دو لائنز آپس میں پرپینڈگولر ہوتی ہیں اس میں اور ایک انگل نینٹی ڈگری بن رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ ہائپوٹنیوس کی ہوتی ہے لارجس سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ہائپوٹنیوس کی ہوتی ہے اچھا اب اس رائٹ ٹرینگل کی ایک باجہ رکھ لیں کہ اس میں کنڈیشن ہوتی ہے ہائپوٹنیوس کا سکوئر برابر ہوتا ہے بیس کا سکوئر پلس پرپینڈگولر کا سکوئر اور یہ تھیورم کلاتا ہے پائتہ گورس تھیورم اور اسے رائٹ ٹرینگل کیلئے اپلائی کیا جاتا ہے تو اگر اے اگر سب سے بڑی سائیڈ ہے اگر اے اگر ہائپوٹنیوس ہے تو اے کا سکوئر برابر ہوگا بی کا سکوئر پلس ای کا سکوئر لیکن اگر بی جو ہمارا ہائپوٹنیوس ہے ایسے آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے یہ ہوتی ہے ہائپوٹنیوس یہ ہوتا ہے بیس یہ ہوتا ہے پرپینڈگولر اگر بی جو ہے اگر وہ ہائپوٹنیوس ہے تو بی کا سکوئر برابر ہوگا ایک سکوئر پلس ایک سکوئر اور اگر سی ہمارا ہائپوٹنیوس ہے ہائپوٹنیوس والی سائیڈ ہے تو سی کا سکوئر برابر ہوگا ایک سکوئر پلس بی کا سکوئر تو آپ کو اس ٹرینگل کیلئے تین بات عاد رکھنی ہوں گی کہ دو لائنس اور پرپنڈکولر کے دو لائنس اپس میں پرپنڈکولر ہوتی ہیں اور ایک اینگل بن رہا ہوتا ہے 90 ڈگری اور جو سب سے لارج سائید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائپورٹنیوز جیسا آپ کو یہاں دکھر ہے اور یہ والے جا آپ کو کنپ تھیورم یاد رکھنا ہے کہ اور یہ سب سب رائٹ اینگل ترینگل کے لیے ہوتا ہے کہ ہائپورٹنیوز کا سکوئر برابر ہوتا ہے بیس کا سکوئر پلس پرپنڈکولر کا سکوئر سب سے پہلے ہم ایدو سلئز ٹرائنگل جو ہے اس کا ہم کوئسن سالف کریں گے چا یہ ہمارا کوئسن ہے کوئسن نمber 5 ہم کو شو کر کے دکھانے ہیں کہ یہ جو تین پوائنٹس ہیں یہ ورٹیسز ہوں ایدو سلئز ٹرائنگل کے ورٹیسز کہتے ہیں ہم ان کو یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ کلا ہوں لیکن اگر آپ صرف ایک پوائنٹ کی بات کروں گے تو یہ کلا ہوں گا ورٹیکس اگر آپ ایک سے زیادہ کی بات کر رہوں گے تو وہ کلاتا ہے ورٹسز تو بلنے کے جو تین ورٹسز ہیں ہم کو شو کر کے تکھانے کہ یہ تینوں آئیزو سٹریس ٹرینگل کے ورٹسز ہوں تو یہ شو کرانے کے لیے ہم کو اس کی کنڈیشن والی مونی چاہیے کہ شو کر کے ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو تینوں پوائنٹس ہیں یہ آئیزو سٹریس ٹرینگل کے ہیں تو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو سائدیں آن پاس مweit برابر ہوتی ہیں EVO A A برابر بھی ہو سکتے ہیں B کے B برابر بھی ہو سکتا ہے C کے اے پھر C برابر ہو سکتے ہیں A کے سب سے پہلے ہم اس پورنٹ کو نام دیتے ہیں ہم A کا اس پورنٹ کو نام دیتے ہیں ہم B کا اور اس پورنٹ کو نام دیتے ہیں ہم C کا تو یہاں میں نے A کو لے لیا یہ B کو پوائنٹ کو70 ہم نے لے لیا یہ اور C کوiko یہ جو ہم پر A ہے یہ جو ہے وہ مائنس کا 5,3 ہے اور یہ جو بی پوائنٹ ہے وہ ہے 3,2 اور جو سی پوائنٹ ہے یہ مائنس کا 1,4 اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ دو سائٹ آپیں برابر ہوتی ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں سے لے کے اے سے لے کے بی تک ڈسنس نکالیں گے پھر ہم بی سے لے کے سی تک ڈسنس نکالیں گے پھر ہم سی سے لے کر اے تک ڈسنس نکالیں گے پھر اگر کوئی دو ڈسنس آپس میں برابر آرہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ پروو ہو جائے گا کہ آئیزو سیلے سٹرینگل ہے سب سے پہلے ہم اے سے لے کے بی تک ڈسنس نکالیں گے یہ پہلے والے پوائنٹ کا جو ایکس ہوتا ہے وہ ایکس ون اور وائی ہوتا ہے وائی ون اور سیکنڈ والے پوائنٹ کا ایکس جو ہوتا ہے ایکس ٹو ہوتا ہے وائی جو ہوتا ہے وائی ٹو ہوتا ہے تو ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکوئر پلس کر کے وائی ٹو مائنس وائی ون مائنس کے فائی ون سکوئر پلس کر کے وائی ٹو یعنی کہ ٹو می سی کرائی دامانے ٹھری کو ون سکوئر چاگ یہ ٹھرع مائنس آج پلس کا فائی و моя گا تو ترع پلس آج ہوتا ہے ایٹ ایٹ کا سکوئر ہوتا ہے سک drill اور پلس کر کے ٹو مائنس ٹھری ہوتے ہیں مائنس کے ون اور مائنس کے ون کا سکوئر ون ہی ہوتا ہے میکن اگر پاور ایون ہوں تو اندر کیس ن пятیل ہو آجاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی جگہ میں نے لکھ دیا 64 اور اس کی جگہ میں نے لکھ دیا 1 چاہ 64 پلس 1 بن جائے 65 اب ہم نکالیں گے 20 سے لے کر سی تک کا یہاں پہ بھی ہم وہی والا فارمولہ لگائیں گے مائنس کے x2 مائنس x1 کا ہول سکوئر پلس y2 مائنس y1 کا ہول سکوئر اور ہول پہ لگاؤ کا روٹ تو مائنس کا 1 اور مائنس کے 3 کا ہول سکوئر پلس کر کے مائنس کے 4 اور مائنس کے 2 کا ہول سکوئر یہ بن جائے گا مائنس کا 4 اور مائنس کے 4 کا سکوئر ہوتا ہے 16 مائنس x1 ہڑی آئے گی پاور وین ہونے کی وجہ سے اور یہ ہوتا ہے مائنس کا 6 تو یہ اس کا سکوئر ہوگا 36 چاہ میں نے اس کی جگہ لکھ دیا 16 اور اس کی جگہ میں نے لکھ دیا 36 تو اگر میں ان دونوں کو ایٹ کروں گا میرے پاس آنسر آجا کا انڈورٹ 52 تو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے سے لکے بی تک کی جو لائن تھی اور بی سے لکے جو سی تک کی لائن تھی یہ دونوں لائنیں آپ سے برابر نہیں آ رہی ہیں تو ہم کو اب سی سے لکے اے تک کی لائن نکلنی پڑے گی means اے سے لکے بی تک کی اور بی سے لکے سی تک کی برابر نہیں آ رہی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے یہ لائن یا تو وہ اس کے برابر ہوگی یا تو وہ اس کے برابر ہوگی اگر یہ برابر آ گئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے تو یہ پروو ہو جائے گا کہ یہ آئیزو سیلس ٹرائنگل ہے کیونکہ آئیزو سیلس ٹرائنگل کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کوئی دو سائیڈیں آپ سے برابر ہوتی ہیں تو اب میں نکال رہا ہوں سی سے لے کے یہ تک کا دسینس یہ بالکل اسی طرح سے نکلے گا جس طرح سے ہم نے اے بی نکالا تھا اور پھر میں نے بی سی نکالا تھا دسینس فرمولے کے ذریعے بالکل اسی طرح سے یہ سی اے بھی نکل جائے گا تو یہاں پہ میں نے سی سے لے کے اے تک کا یا پہر ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اے سے لے کے اسی تک کا اس پریٹیپینٹ نہیں کرتا کہ ہم پہلے کون سای پوائنٹ لے رہے ہیں ایکس ون وائے ون یہ بھی ہو سکتا ہے ایکس وائے ون یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ ایم نے دسینس نکال لیا ہے ہم مائنس ون اور مائنس کر کے مائنس کس پلس کا فائیب بن جگا تو فائیب مائنس بان ہوتا ہے فوروار کا سکوائر ہوتا سکسٹین پلس کر کے مائنس کا فور مائنس کا سیون ہوتا ہے مائنس کا سیون کا سکوار ریجز ہوتا ہے فورٹی نائن مائنس کیسے نھڑی آئے گی کیونکہ پاور ریوین ہے اور فورٹی نائن پلس سکسین بنتے ہیں انڈوٹ سکسٹی فائف تو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا کہ اے سے لگے بی تکٹ جو ڈسٹنس ہے وہ آ رہا تھا انڈوٹ سکسٹی فائف اور جو سی سے لگے یہ تکٹ سایل سے وہ بھی آ رہا ہے انڈوٹ سکسٹی فائف اب ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ سنس اے ب براور ہے سی اے کے اے پہ لکھ دیا ہے کہ اے ب براور ہے سیا کے اور یہ پورا براور ہے دو رہ براور ہے آپ اس میں انڈوٹ سکسٹی فائف کے تو دیر فور اے بی سٹرینگل اے بی سی یہ وہ ہے izoسکل سٹرینگل کیونکہ اس کی دو سائیڈ ترینگل کی دو سائیڈ آپس میں برابر آرہی ہیں اچھا یہ والا جو کوسٹن ہے کوسٹن مرسکس ایکویلیٹر ٹرینگل پر ہے اس میں ہم کو یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو تین پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس ہوں ایکویلیٹر ٹرینگل کے ایکویلیٹر ٹرینگل کی کنڈیشن ہم جانتے ہیں کہ اس میں تینوں سیڈے جو ہوتی ہیں وہ آپس سے برابر ہوتی ہیں تو یہ بالکل پچھلی والے کوسٹن کی طرح ہوگا پچھلی والے کوسٹن میں یہ کہہ رہے تھے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں رائٹ ٹرینگل ٹرینگل والے کوسٹن کو یعنی کوسٹن نمبر ایٹ جس میں ہم کو شو کر کے دکھائنے کے سکس کومہ فائف تھیری کومہ سائیون اور ٹو کومہ میرس یہ جو تین پوائنٹس ہیں یہ ورٹسز ہوں رائٹ ٹرینگل کے رائٹ ٹرینگل کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہائیپورٹنیوز کا سکوئر برابر ہوتا ہے بیس کا سکوئر پلس پرپنڈگلر کے سکوئر کے اب ضروری نہیں ہے کہ ہائیپورٹنیوز بھی ہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے سی بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سب سے لارجس سیٹ کونسی ہے ہم پہلے تینوں کا ڈیسل نکالیں گے پھر جو سب سے زیادہ لارجس سیٹ ہوگی وہ ہمارا ہوتا ہائیپورٹنیوز تو اگر ہائیپورٹنیوز کا سکوئر برابر آ رہا ہوگا بیس کا سکوئر پلس پرپنڈگلر کے سکوئر کے تو اس تک اسے ہمارے پروو ہو جگا کہ یہ رائٹ رنگل ہی ہے اب ہم اس کا سولیشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیٹ کر کے اس کو کہہ دیں گے ا اسپنڈ کو کہہ دیں گے ب اور اسپنڈ کو کہہ دیں گے سی تو یہاں پہ میں نے اس کو اے کہہ دیا اسپنڈ کو میں نے بی کہہ دیا اس کو میں نے سی کہہ دیا اب میں اے سے لے کے بی تک کا ڈسنس نکالوں گا پھر میں ب سے لے کے سی تک کا نکالوں گا پھر میں سی سے لے کے اے تک کا نکالوں گا تو جب میں پاس یہ تینوں سائٹھے آ جائیں گی پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم کو آگے کیا گڑنا ہے تو میں نے یہاں پہ تینوں سائٹھے نکال لی ہیں اے سے لے کے بی تک کی پھر ب سے لے کے سی تک کی اور پھر سی سے لے کے اے تک کی جس ہم نے پہلے نکال لی تھی ڈسٹنس فرمولے کے لگا کے تو ایک ویلیو ہمارے پاس آئی ہے انڈروڈ 13 اور پھر ہمارے پاس بی سے لگے سی تک کیجئے ہمارے پاس انڈروڈ 65 اور سی سے لگے یہ تک کی آئی ہے ہمارے پاس انڈروڈ 52 اچھا یہ میں نے ہم کو معلوم ہے کہ ہائپورٹ نیوز وہ آلی سائیڈ ہوتی ہے جو کہ سب ساتھا لارجس ہو تو ہم کو یہ دکھ رہی ہے کہ انڈروڈ 65 سب ساتھا لارجس ہے تو یہ والی سائیڈ جو بی سے لگے سی تک کی جائے وہ لارجس سائیڈ ہے یعنی یہ ہائپورٹ نیوز ہے اب ہم نے یہ تینوں ڈسٹنس نکال لی ہیں تو آپ ہم کو شو کر کے دکھانا ہے کہ یہ جو تین پوائنٹس جو تھے یہ یہ رائٹ اینگل رائنگل کے ہوں تو اس کو شو کر رہنے کے لیے ہم کو پائتہ گورس تھیرم کا سارا لینا پڑے گا کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ پائتہ گورس تھیرم صرف رائٹ اینگل پہ لگتا ہے اور وہ ہائپورٹ نیوز کا سکوئر تو اس کو بیس کا سکوئر پلس پرپنڈگل کا سکوئر تو ہائپورٹ نیوز والی سائیڈ ہم کو معلوم ہے کہ یہ والی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی سائیڈ ہے اور ہائپورٹ نیوز دیو ہوتی وہ لارجس سائیڈ ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ لگ دیا ہے کہ رائٹ اینگل کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہائپورٹ نیوز کا سکوئر برابر ہوتا ہے بیس کا سکوئر پلس پرپنڈگل کا سکوئر it means بی سی کا جو سکوئر ہو بی سے لے کے سی تک جو سکوئر ہو برابر ہو سی سے لے کر ایک کا سکوئر پلس کر کے اے سے لے کے بی تک کے سکوئر کے اب ہم ساری ویلیوز پوٹ کر دیں گے چا یہاں پہ میں ساری ویلیوز پوٹ کر دی ہیں جو ہماری لارجس ویلیو تھی اس کو ہم نے ہائپورٹ نیوز لیا taka انڈرڑ 65 کا سکوئر اس دقاعwooordo 52 کا سکوئر پلس کر کے انڈرڑ 13 کا سکوئر اب اسکوئر صورت کینسل ہو جائے گا اچھا اب یہ اسکوئر صورت کینسل ہو گئے ہیں تو یہاں پہ 65 بج گیا یہاں پہ 52 بج گیا پلس کر کے یہاں پہ 13 بج گیا اب یہ 65 اسی کے انڈرڑ 33 کا سکوئر اس کوئر مل کے انقلات میں 65 تو یہ ہمارا پروو ہو گیا ہے کہ ہائپوٹنیوز کا سکوئر برابار آ رہا ہے بیس کا سکوئر پلس پرپنگلر کا سکوئر کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تین پوائنٹس تھے یہ رائٹ اینگل ٹرینگل کے ہی پوائنٹس ہیں رائٹ اینگل کے پوائنٹس ہیں کیونکہ ان تین پوائنٹس کے ذریعے ہم نے سب سے پہلے تین ڈسٹینس نکالے پھر ڈسٹینس نکالنے کے بعد یعنی ہم نے تین سائڈیں نکالی تو اس کے بعد ہم نے یہ رائٹ اینگل کی ہم کنڈیشن جانتے کہ ہائپوٹنیوز کا سکوئر برابر ہوتا ہے بیس کا سکوئر پلس پرپنگلر کا سکوئر کے تو ہم نے جب ہم نے ساری ویڈیوز کے اندر پوٹ کی ہیں تو ہمارا یہ برابر آ رہا ہے دونے آپس میں برابر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہماری رائٹ اینگل کی کنڈیشن پروو ہو گئی ہے شو ہو گئی ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے کہ یہ جو تین پوئنٹس ہیں یہ بنا رہے ہیں رائٹ اینگلی بنا رہے ہیں تو آج ہم نے تین کوئسن دیکھے ایک ہم نے دیکھا آئیزو سیلس ٹرینگل کا پھر ہم نے دیکھا ایکویلیٹر ٹرینگل کا یہ میں نے سارپ نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ بلکل اسی جیسے ہے اس میں ہم نے دو سائڈیں ہمارے پاس برابر آئیتی ہیں اس میں ہمارے پاس تین سائڈیں برابر آئیں گی اور یہ والا بھی ہم نے سوال کر لیا ہے اس میں ہیپوٹنیوز کا سکوئر برابر آئے گا بیس کا سکوئر پلیس پرپنڈی کے لئے کے سکوئر کے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشنے پوچھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اللہ حافظ